اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس موبائل کے اندر یہ جے ٹو ہے سیمسنگ جے ٹو دو پندرہ اس کے اندر ایفار پی لوگ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا ایفار پی بائی پاس کرنے والے ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کرا دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایفار پی لوگ ہے یا نہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایفار پی لوگ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں یہاں بیک کرنا ہے بلکل بیک کر لینا ہے اور 527 ٹائم ہوم کی کو ٹوپریس کرنا ہے اور ٹوک بیک اینیبل کرنا ہے ٹوک مونڈ اینیبل کرنا ہے یہاں پہ اینیبل ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اہل بنانا ہے اس طریقے سے اگر ایک بار میں نہیں آیا تو دو تین بار میں آپ لاسکتی ہو اس آپشن کو یہاں پہ ٹوک بیک سیٹنگ پہ ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہولیوم آپ ڈاؤن کو ایک ساتھ پریس کر کے اور یہاں پہ ٹک بیک موڑ کو بند کر لینا ہے فرنس اس کے بعد لازٹ میں یہاں پہ پرائیویسی پیلیسی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کروم براؤزر اوپن ہو جائے گا کروم براؤزر اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ فرنس سرچ کرنا ہے آپ کو ایڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ڈ آر او ایم بائی پاس یہاں پہ اے ڈروم بائی پاس ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں فرسٹ والی جو سائٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس طریقے کا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ فرنس آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پہلے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ اوپن سیٹنگ پہ کلک کر کے اور موبائل کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ پہلے یہ چیک کرنا ہے اس کے اندر ورزن کون سا ہے انڈرویڈ ورزن یہاں پہ اب آؤٹ میں جا کے یہاں پہ ورزن دیکھ سکتا ہو 5.1.1 تو یہاں پہ آپ کو بیک کرنا ہے اور بیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو انڈرویڈ 5 کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ اے فار پی بائی پاس اے فار پی بائی پاس اے پی کے جو فائل دکھ رہی یہوالی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے ڈاؤنلوڈ کر دونوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اس کے اندر آنا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ 5 کو انسٹال کر لینا ہے یہاں پہ یہ ڈن کر دینا اس کو اس کے بعد بائی پاس کو انسٹال کرنا ہے یہاں پہ سب کچھ ہم کلیر طریقے سے بتانے والے ہیں تو یہاں پہ یہ انسٹال ہو چکا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس طریقے کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ براوزر سائنین پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اوک کر دینا ہے اور یہاں پہ کچھ انٹر فیس آپ کو دکھائی دے گا پیج اوپن ہوگا یہاں پہ فرینڈ سائنین کا اپشن آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ایمیل آئی ڈیس کے اندر ڈالنی تھی اس کے آڑا کوئی سی بھی ایمیل آئی ڈی کسی کی بھی ایمیل آئی ڈی یہاں پہ سائنین کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں دوسری ایمیل آئی ڈی میرے پاس ہے تو میں یہاں پہ دوسری ایمیل آئی ڈی یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ ہم یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں دوسری ایمیل آئی ڈی میرے پاس ہے تو میں یہاں پہ دوسری ایمیل آئی ڈی یہاں پہ انٹر کر لیتا ہوں اس کے کے بعد یہاں پہ پاس ورڈ ہم یہاں پہ انٹر کر لیتے ہیں ہم نے پاس ورڈ کر لیا نیکسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایمیل آئی ڈی لوگ ان ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے ایمیل آئی ڈی لوگ ان کر لی اس کے بعد بیک کرتے ہیں اور یہاں پہ سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کے بعد اسکرول کر کے اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ ہماری ایمیل آئی ڈی یہاں پہ ایڈ ہو چکی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ بیک کرنا ہے بلکل بیک کر پورا بلکل نئے سیرے سے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے ہم نیکسٹ کریں گے اور نیکسٹ کر رہا ہے اگری تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اکاؤنٹ ایڈڈ کا آپشن دکھ رہا ہے یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ ہمارا جو ایف آر پی وہ بائی پاس ہو چکا ہے تو فرینڈز یہاں پہ ہمیں کوئی پروبلم نہیں آئی گیا ہمارا موبائل ان لوگ ہو چکا ہے ہمارا موبائل ان لوگ ہو چکا ہے تو فرینڈز امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے تو ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو ملیں گے اگلی ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ گوٹ ٹیک کیر